موسیقی ہلو ویورز اسلام علیکم ڈراما شرامہ میں خوش آمدید جہاں ہم آج بات کریں گے سیونت اسکائی کے موسٹ اویٹڈ خدا اور محبت کے تھرڈ سیزن کی جس کے مصنف حاشم ندیم ہے جبکہ ہدایتکاری ون این اونلی سید وجاہت حسین کی ہے جن کے ڈرامے دو بول نے تاریخ ساس کامیابی حاصل کی ڈراما سیرل خدا اور محبت جیو ٹی وی سے ہر جمعے کی رات آٹھ بجے پیش کیا جا خدا اور محبت کا پہلا سیزن دوہزار گیارہ جبکہ دوسرا سیزن دوہزار سولہ میں پیش کیا گیا اس ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں اقرہ عزیز فیروز خان مرزا زین بیک سمیت انڈسٹری کے کئی بڑے نام شامل ہیں جبکہ ڈرامے کا او ایس ٹی راحت فتی علی خان کی جاندار آواز میں ہے ماہی اپنی بھابی کے ہمرا اپنی دوست ردہ کی شادی میں شرکت کے لیے لاہور جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات فرہاد سے ہوتی ہے ماہی ایک انتہائی امیر کبیر خاندان سے تعلق اس کے والد قاظم شاہ ایک انتہائی امیر کبیر لیکن فیرون صفت انسان ہے ماہی ایک تیز درار حاضر دماغ نخریلی اور زدی لڑکی ہے دوسری جانب فرہاد ایک سرکاری ملازم توفیق احمد کا بیٹا ہے بے فکر اور لاپروہ فرہاد ان ہواوں میں ہے کہ ایک دن وہ پڑھے لکھے بغیر ہی کسی عالی مقام تک پہنچ جائے گا امتحانات میں نقل کرنے کے تمام حربیں اختیار کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے باپ سے ہر قدم پر جھوٹ بولتا ہے لیکن توفیق احمد اسے سمجھتے ہیں اور اس کے مستقبل سے سخت پریشان نظر آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لے ادھر شادی والے گھر میں ماہی خوب رونک لگاتی ہے فرہاد ریدہ کے گھر شادی کے کام کرانے کے لیے آتا ہے ماہی اسے خاص مہمان سمجھتے ہوئے اس کی خوب خاطر مدارات کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ فرہاد ان کا مہمان نہیں بلکہ شادی کے انتظامات دیکھنے کے لیے رکھا گیا ملازم ہے تو وہ سخت غصے میں آ جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کی انسلٹ کرنے لگتی ہے اس کہانی میں ایک اور اہم کردار بھی ہے جو ماہین سے ٹرین میں ٹکراتا ہے یہ ہے تیمور شاہ جو انتہائی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے ماہی کا بے گلتی سے اس کے سامان میں آ جاتا ہے جس پر ماہی شور مچا کر اسے خوب بھرا بھلا کہتی ہے تیمور شاہ اس کی اسی ادا پر مر مٹتا ہے وہ اپنے ملازم سے کہہ کر ماہی کے حوالے سے ساری معلومات حاصل کر لیتا ہے تیمور شاہ کی ماں بیٹوں کی شادی کے حوالے سے درویش سے دعا کرنے کے لئے کہتی ہے جس پر وہ انہیں آنے والے دنوں کی مشکلات سے اسے آگاہ کر دیتا ہے ماہی اپنی دوست ردا کے منگیتر کی سالگرہ میں جانے کا پلان بناتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ فرہاد اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا ہے اس لئے وہ اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتی ہے فرہاد خوش فہم ہو کر ہواوں میں اڑنے لگتا ہے ردا اور ماہی فرہاد کے ساتھ فارس کے سالگرہ میں ہوتل پہنچ جاتی ہیں ردا کے والد اسے بلاتے ہیں اور ایسے میں ماہی کی بھابی جو اس سارے معاملے میں ان کا ساتھ دے رہی ہیں کی جانب پر بناتی ہے لیکن خدا خدا کر کے ردا اور ماہی بروقت گھر پہنچ جاتے ہیں رومے کی کہانی جاندار ٹریک فاسٹ اور پکچرائزیشن لا جواب ہے لیکن اس بہترین رومے میں بھی کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جسے نظر انداز نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا ہم نے دیکھا کہ ایک سین میں ماہی اپنے نیلے دپٹے کی گمشدگی کو لے کر انتہائی غصہ دکھا رہی ہے کیونکہ وہ ہر قیمت پر ڈھولکی میں وہی نیلہ سوٹ پہننا چاہتی ہے پوریدا کے ہمرا دپٹہ لینے بازار تک بھی جاتی ہے لیکن ڈھولکی کی کسی بھی تقریب میں ماہی نیلہ سوٹ یا دپٹہ پہنے نظر نہیں آ رہی جبکہ اسی دپٹے کو بنیاد بنا کر دو بڑے بڑے سین کریئٹ کیے گئے ایک اور سین میں ماہی اپنی بھابی اور ملازمہ کے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کر رہی ہے جبکہ وہ ایک انتہائی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس کے لیے گبری گاڑی میں بیٹھ کر لاہور تک آنا کوئی مشکل کام نہ تھا چھوٹی موٹی غلطیاں ایک طرف سچ تو یہ ہے کہ محض تین قسطوں نے ہی دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ بان دیا ہے آنے والے قسطیں ہمیں ایسی دنیا میں لے جائیں گی جہاں فرہاد اور ماہی بن جائیں گے محبت کی دور میں اور کہانی لے لے گی یہ خوبصورت موڑ آنے والے ایک ساتھ میں ہم ماہی اور فرہاد کی چٹ پٹی لوگ سٹوڈی کے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ انسان کو اپنے رنگ میں کس طرح سے رنگ لیتی ہے پھر بات ہوگی اگلی قسط کی اگلی ویڈیوز میں اگر آپ سنا چاہتے ہیں ہمارے ویوز ریویوز اور مزیدار نیوز تو پھر سبسکرائب اور لائک دی چینل اور ہیٹ دی بیل آئیکن دی بیل آئیکن